بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک کیسے آپ سب میری پیاری یوٹیوب فیملی کے میمبر امید کرتے ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے اپنی لائف کو انجوائی کرتے ہوں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو افتاری کی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بریڈ پیٹیز شیئر کروں گی بریڈ پیٹیز کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلتے ہیں آج بریڈ پیٹیز کی ریسپی کی طرف اس کو شروع کرتے ہیں بنانا سکھاتے ہیں آپ کو کہ میں اس کے اندر کیا کیا انگریڈینٹس شامل کرتے ہوں کیسے وہ ریسپی بنتی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ انگریڈینٹس ہیں میرے پاس پیاز ہے چکن میں نے بوائل کر لیا ہے اس کے بعد میں نے سویا سس لیا ہے 2 ٹیبل سپون اس کے بعد میں نے ہری جو چٹنی بنائی ہے پودینے کی وہ میں نے 3 سپون لے لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون ہم نے لہسن ردو کا پیس لینا ہے 1 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے کان فلور نمک چاہیے گرم مسالہ اور کالی مرشن ٹھیک ہے جتنی آپ ٹیک ہی کھانتے ہو اسے ساب سے ڈالیں ایک کپ ہمیں دودھ چاہیے اور ساتھ میں ہمیں ایک انڈہ چاہیے ساتھ میں ہمیں بریڈ کرمز چاہیے تو یہ سارے انگریڈینٹس ہیں تو چلتے ہیں بریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں ہم نے آئل ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم پیاز کو ڈال لیں گے اور پیاز کو زیادہ پراؤن نہیں کرنا آپ نے اس میں لسن ایڈ کرنا ہے تھوڑا وائٹ وائٹ ہی ہو تو ساتھ ہی آپ نے اس میں لسن ایڈ کر دینا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ نے دودھ کے اندر کان فلور ایڈ کرنا ہے جو 1 ٹیبل سپون تھا اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے وہی دودھ ہم اس کے اندر پیاز کے اندر ڈال دیں گے پیاز اور لسن کے اندر اور ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ تھوڑا سا ٹھیک سب پیسٹ سب بن جائے گا دیکھیں آہستہ آہستہ ہمارا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا پیسٹ تو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ گرین چٹنی ایڈ کر لینی ہے سویا ساس ایڈ کر لینا ہے اور پھر اس کے اندر ہم چکن ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور چکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے سویا ساس اور جو چٹنی ہے وہ ٹیسٹ بن جائے اس کے اندر اور پھر ہم نے اس پر مسالے ایڈ کرنے ہیں جو میں نے آپ پر مسال شیئر کیے تھے آپ درد پر مرشے بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ چیلی فلیکس اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ٹھڑا ہونے کے لیے رکھ دیئے دوسری طرف ہم نے بریڈ کو جو ہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہم نے کاٹ لیا ہے پھر ہم بریڈ رکھیں گے اس کے پر مسالہ اور اس کے اوپر پھر بریڈ کا پیس رکھیں ہم نے ایسے ان کو پیٹیز کو بنا لینا ہے اور بناتے وید میری سے ویڈیو سکپ ہو گئی کیونکہ میں دکھا نہیں پائی اور اس کے بعد انڈا ہم نے لینا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو راؤنڈ کر لینا ہے ایسے اور بریڈ کرمز لگا کے ہم نے اس کو آئل میں ڈال دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی لائٹ براؤن ہمارے ہونا شروع ہو گئے ہیں اتنے اچھے بریڈ پیٹیز ہمارے لائٹ براؤن کلر آ گیا ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا کلر جو ہے لائٹ براؤن سے اب ڈارٹ براؤن کی شیٹ کی طرف جلا گیا ہے کیونکہ فرائی ہونے کے بعد اپنا کلر وہ چھوڑ دیتا ہے اور جو بھی چیز ہم فرائی کرتے ہیں اس کا اپنا بھی کلر ہوتا ہے بہت مزے کے بریڈ پیٹیز پانے تھے تو میں نے سوچا کہ پلیئرز پانا کے افتاری کی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کٹنگ کیا ہوا بہت زبردست اس کے اندر شکن کا جو ٹیسٹ تھا بہت اچھا لگ رہا تھا کان فلوڑ و دودھ کی وجہ سے بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا بہت دیم تو یہ تھی آج کی ہماری ریسپی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اب ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اس کا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا چلیں جی اب آپ سب مجھے اجازت دیجئے اور اسی طرح ہاں مجھے پیار دکھاتے رہیے گا اگر میری ویلوگز آپ سب کو پسند آتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے کرس ہر کمٹ باکس میں ضرور کیجئے گا جزاک اللہ بہت سارا میری ویڈیوز دیکھنے کا میری ویلوگز کو شیئر کرنے کا کمٹ سے لائک کرنے کا اور اپنے بھو سے خیال رکھیے گا اپنے پیاروں کو خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ حافظ اللہ نکیوان